اگر بہت زیادہ سکرولنگ کے بعد یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے تو ویلکم ٹو آور چینل آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ بنگ شارٹ لے کر سکتے ہو اور میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات ہمڈر پرسنٹ اشور ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھنے والے ہو تو ایٹ لیسٹ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جانے والے ہو جو سیکھ ہوگے وہ آپ کو بہت ہلپ کرنے والا ہے گائز یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں بلکل بھی کٹنے ہی کرنے والا دھرمیان میں کیونکہ بہت ساری ایسی پائنٹس آنے والے ہیں جہاں پہ جاکہ میں مسک کرنے والوں بنگ شارٹ لیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہی جو بنگ شارٹ ہم مسک کر سکتے ہیں ان کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں سو پلیس ٹی کنیکٹی ٹو اینڈ آئی ہوپ سفا یو گائز والاوویٹ پہلی چیز گائز یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے ٹوٹوریل دیکھ چکے ہوں گے آپ اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو ان پائنٹس پہ رکھنے یہ جو پائنٹس کو میں کیو بال کے درہو بتا رہا ہوں اور اس کا حاف لینے اور اس کے بعد آپ کی جو بال ہوگی وہ پاکٹ میں چلے جائے گی لیکن آپ جب اس کے بریکس آپ جب بال پہ یہ چیز اپلی کیابل کرتے ہو جب آپ ٹرائی کرتے ہو بال پہ کی بینگ شارٹ ہم کھیلیں یہ چیز تو اپلی کیابل ہی نہیں ہوتی یہ اس وقت ہوتی ہے جب پاکٹ کے نزدیک ہوتی ہے ہماری ٹارگٹ بال ابھی جب ایسی سیچویشن آنے والی ہے تو آپ لوگ فسنے والے ہو اور فس جاؤ گے ایسا اور وہاں سے نکل نہیں پاؤ گے ابھی یہاں پہ آپ فول فورس لگاؤ گے جیسا کہ ٹوٹوریل میں بتایا جاتا ہے تو یہاں پہ کتے ہی بھی نہ یہ بال جاتی نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے یہ جو جتنی بھی ٹپس ٹرکس ہیں انہیں والی ہیں بنگ شارٹ کی نا بیسک سے ایڈوانس لیول تک آپ کو آج ملنے والی ہیں تو سب سے پہلے گائز آپ کو کیا سمجھنا ہے اس بورڈ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ابھی ہم دو قسم کے بنگ شارٹ کو دیکھیں گے ایک ہوتے ہیں ورٹیکل جو کہ میں بتا چکا ہوں اور دوسرے ہوتے ہیں ہاریزنٹل ٹھیک ہے تو پہلی چیز ہو گئی جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ورٹیکل ہیں اور دوسرے ہاریزنٹل ہیں میں اپنی کیوب آل سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کیسے کھیلے کھیلے کیسے جائیں گے وہ میں آپ کو کمپلیٹ کمپلیٹ انفو بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ کو بتا ہوں نشہ یہ کتنے ہیں بنگ شارٹ اور یہاں پہ جو کیو سٹیک ہے نا اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں ورٹیکل پوزیشن میں لگا لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہاں پہ جو دارٹ سے نا وہ آپ کو دکھائی دیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ورٹیکل بنگ شارٹ کو اب جب یہ بارڈر ہوتا ہے نا یہ جو کنارے ہیں ہمارے پاس ہے یہاں سے جو بنگ ہوگا نا بال اس کو بولتے ہیں بارڈر بولتے ہیں ہم بارڈر اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں جب ہماری ٹارگیٹ بال یعنی جس بال پہ ہم نے بنگ شارٹ کھیلنا ہے اگر وہ بارڈر کے قریب ہے تو وہ ڈیفرنٹ سٹریٹیجی ہوگی اور بارڈر سے تھوڑا دور ہوگی تو ڈیفرنٹ ہونے والی ہے سٹریٹیجی ورٹیکل بنگ شارٹ کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہویا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ جو ہماری بال ہے براؤن والی بال ہے اگر ہم نے اس کو اوپر ڈالنا ہے اوپر پاکٹ میں پاکٹ کرنا ہے تو اگر میں لٹس سے کہتے ہیں کہ اگر ہم ہاف لے کے اگر ہم اس کو ٹرائے کریں گے تو یہ بال نہیں جانے والی تو وہاں پہ بتاتے رہتے ہیں یہ پائنٹ زیرو ہے اور یہ یہاں پائنٹ ون آجاتا ہے اور ون اور زیرو کے درمیان میں ہاف پائنٹ فائف ہوتا ہے اور پائنٹ فائف کی طرف اگر ہم جائیں گے نیچے اگر آپ نمبرنگ ابھی آپ امیجن کرو یہاں پہ یہ پائنٹ فائف ہے تو یہ بال کیوں کر جا سکتی ہے یہ بال نہیں جانے والی تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا میں آپ کو فورس بتاؤں گا اور اس فورس کو آپ نے میمرائز کرنا ہے جتنے بھی بینک شارٹس ہیں یہاں پہ جتنے بھی باز رگی ہیں ان سب کے لیے ڈیفرنٹ فورسز ہونے والی ہیں اور باز کے لیے یہاں پہ ہم سیم فورسز بھی دیکھیں گے اگر گائز آپ کو فورس اور ایم کا نا آپ کو درمیان میں جو کنیکشن ہوتا ہے نا یہ آپ کو اگر سمجھ آ گیا نا تو میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ آج کی ویڈیو سے سیکھ کے جانے والی ہو سب سے پہلے والا بینک شارٹ ہے اس کے لیے میں آپ کو فورسز ڈسکس کرو ہوں گا اور اس کے لیے ایم کتنا کرنا ہے یہ جو جتنے بھی چیزیں ایمپارٹن ہیں ہم بتا دیتا ہوں میں آپ کو سیدھے سیدھا بالکل سیدھا سیدھا ابھی سپوز کرتے ہیں اگر ہاف ایم ہم نے دیکھا کہ ہاف ایم پر یہ بال نہیں جا سکتی ہم نے ہاف کبھی ہاف کرنا ہے اور جو فورس لگانی ہے فورس کتنی ہوگی میں وہ فورس بتاتا ہوں آپ کو تو پہلے بینک شارٹ کے لیے آپ فورسز دیکھیں یہاں پہ جو کیو بال کیو بالیں جو سٹک ہے نا یہاں پہ میں آپ کو فورس بتا رہا ہوں یہاں پہ ہم یہ کنسیڈر کریں گے یہ تین پہ ہے یہاں پہ دو پرسنٹ فورس ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ تین وہ لائنز ہیں لیکن ہم اس کو دو پرسنٹ کر رہے ہیں اور یہ دو پرسنٹ فورس وہ فورس ہے جو سب سے زیادہ یوز کی جانے والی ہے اور بہت زیادہ سارے جتنے بھی پرو پلیئر ہوتے ہیں جتنے بھی برلین وینس کے پلیئر ہوتے ہیں سارے کے سارے اتنی فورس ہی یوز کرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس بال پہ اس فورس کے ثروع جانے کے تو سب سے پہلے ہم ایزی سے ہم تھوڑا ہارڈ شارٹس پہ جانے والے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو سب سے جو ایزی شارٹ ہوتا ہے وہ بتایا اور اس کی فورس کتنی بتائی یہ دو چیز ہیں جو میمرائز کرنی ہے اور اس کے بعد اپنا بینک شارٹ میں بلکل فل پرو ہونے والے ہو اور میں سپن ایسے لگا رہا ہوں ویسے ہی لگا رہا ہوں تھوڑا بہت یہاں پہ جو بالز ہیں یہ ڈسٹرپ ہو جائیں گی اور پھر واپس بنانی پڑیں گی تھوڑا سا ہارڈ ہونے والا ہے تو ابھی میڈل میں کیا ہوتا ہے میڈل میں بہت سارے ہوتے ہیں جو فل فورس چیز کرتے ہیں اور فل فورس چیز کرنے کی وجہ سے وہ بالز کبھی بھی نہیں جاتی ہے اور یہاں پہ بھی جو ہاف ایم والی سٹریٹیجی ہے وہ اپلیکیبل ہے ہی نہیں ہاف ایم والی جو سٹریٹیجی ہے اس کو آپ لوگ بھول جائیں تو ہی زیادہ بہتر ہوگا یہاں میں تھوڑا سا ایم کو ڈسپلیس کیا اور آپ فورس دیکھیں دو پرسنٹ جو فورس ہے دو پرسنٹ والی اس سے میں نے نا تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے لگایا تو یہاں پہ یہ بال بھی چلے گئی ابھی یہاں پہ بیٹری لو ہو گئی تو یہاں پہ دو پرسنٹ فورس بہت زیادہ ہیلپ فل رہنے والی ہے ابھی ایک اور نیکسٹ بال دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ہم نے میڈل میں ڈالنا ہے یہ بالکل بیسک بیسک سی باتیں ہیں جو بالکل سیمپل والی جو بنگ شارٹس ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ابھی بالکل وہی سیم چیز ہے جو ابھی ہم نے پہلے دیکھا جو پہلے بنگ شارٹ دیکھا اور یہاں پہ ہم نے کتنی فورس لگانی ہے آپ کو دیکھنا ہے بالکل اتنی فورس میں آپ کو بتاؤں گا دو پرسنٹ فورس میں آپ کو بتانے والا ہوں یا اس سے تھوڑا سا اوپر یا اس سے تھوڑا سا نیچے تو بالکل یہاں پہ پرفیکٹ جانے والی ہے بال بالکل ایزی لی گئی بال یہاں پہ آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فل فورس لگاؤ فل فورس لگانے کے بعد نہ آپ کی بال جائی اور نہ ہی کچھ ہونے والا ہے اور یہاں پہ ہم نے پہلا جو بنگ شارٹ ٹرائی کیا تھا بالکل اس کا سیمیلر ہے جہاں پہ ابھی ہم نے جو ایم کو ڈسپلیس کرنا ہے وہ ہاف کا بھی ہاف ہونے والا ہے اور فورس جو ہے وہ دو پرسنٹ ہی ہم نے یوز کرنی ہے اب دو پرسنٹ فورس یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں بلکہ ہنڈر پرسنٹ سے آپ نائنٹی پرسنٹ کر سکتے ہو کے بعد آپ کی جاتی ہے ابھی نیکسٹ میں پھر سے آپ کو وہی پہلے تھوڑے سے بنگ شارٹس کے میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا اور اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ جائیں گے اور نیکسٹ پہ جانے کے بعد پھر آپ کو جو جتنی بھی جو بھی ہیں نا ٹاپکس وہ سارے کے سارے آپ کور کر کے ایک ہی ویڈیو میں جانے والے ہو تو یہاں پہ ہم نے اتنی فورس لگائی تھوڑی سے زیادہ کی اور بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے بلکل پرفیکٹ جا رہی ہے اور ابھی ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ پہ کیا یہاں پہ ہم اس کو اگر بلکل نہ ابھی ہم سٹریٹ فارورڈ اس کو اگر ہم کنسیڈر کرنے تو وہ والا پائنٹ بن رہا تھا سٹریٹ فالا ابھی ہم نے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بلکل اگر میں سٹریٹ کروں تو یہ تقریباً میڈ میں جا رہا ہے یہ جو دونوں اوپر بارڈر ہیں ہمارے پاس ان کے میڈ میں جا رہا ہے تو میڈ کا اگر ہم نے آف کریں گے تو یہ بال نہیں جانے والے اس کی بلکل تھوڑی سے اوپر جانی چاہی ہوئی اس سے زیادہ نہیں ہونے والی تو بال ہنڈر پرسنٹ پاکٹ میں جانے والی ہے پہلی جو چیز تھی وہ تو آئی ہوپس آپ کو کلیر ہو گئی ہے چند بنگ شارٹ تو میں نے آپ کو بتا دی ابھی تھوڑی اور سی اور اگزمپل بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید کلیر ہو جائے فورس اتنی ہی جوز کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہاف کا بھی ہاف کرنا ہے ایم اور اس کے بعد بال جانے والی ہے ابھی ایزی سے تھوڑا سا مارڈرٹ لیول پہ جا رہے ہیں ابھی بال ہماری میڈ سے تھوڑا ساں رائٹ سائیڈ پہ ہے اور ابھی ہم نے ایم دیکھا اور ایم کے بعد فورس میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ جتنے بھی بارڈر کے قریب والے ہیں اور تھوڑے میڈ میں ہیں ٹیبل کے تو فورس دو پرسنٹ لگانی ہے ابھی آپ نے دیکھا میں نے اتنی فورس لگائی اور بال چلی گئے ابھی مارڈرٹ سے تھوڑا سا ایڈوانس پہ آتے ہیں اور بال ہم نے کس پاکٹ میں ڈالنی ہے اس پاکٹ میں ہم نے بال ڈالنی ہے دو پرسنٹ فورس میں نے آپ کو بتائی وہ کس کن کے لیے تھی جو بارڈر کے تھوڑے سے نزدیک ہوں لیکن ابھی اگر آپ اس شارٹ پہ دو پرسنٹ فورس لگانے والے ہو تو یہ بال نہیں جانے والی اور اس کے لیے کتنی فورس لگانی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے فورس ہے اتنی فورس ہے تقریباً یہ چار اس کے جو لائنز ہیں ان کو کور کرے گی یہ والی فورس اور یہ میرے حال میں چار ہی لائنز ہیں اور یہاں پہ ہنڈرٹ پرسنٹ یہ بال بھی جائے گی اور یہ ہنڈرٹ پرسنٹ یہ ور کرتی ہے ابھی ہم نے دو ٹائپس کے بنگ شاٹ دیکھ لی ہیں ایک جن میں ہمارے پاس جو فورس ہوتی ہے وہ دو پرسنٹ ہوتی ہے اور ایک وہ دیکھیں جن میں ہم چار پرسنٹ فورس جوز کرتے ہیں اور وہ کاؤن سے بنگ شاٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بات آپ کو کلیر ہو گئی ابھی ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہم نے پہلے جو ٹرکس دیکھی تھی ان میں کیا تھا ہم نے یہ ہاف یہاں پہ اگر ہے پائنٹ اور اس کا جو ہاف ہوتا ہے وہ ہاف بنتا ہے وہ جو اوپر بارڈر ہے وہ اس کا ہاف بنتا ہے اور ہاف پہ ہم نے اتنی فورس لگانی ہے وہ آپ فل فورس بھی جوز کر سکتے ہو لیکن آپ اتنی فورس لگاؤ گے ایٹلیس یہ بھی بال چلی جاتی ہے یہ ہم نے ٹرکس دیکھی تھی اور جو ہم نے نہیں دیکھی بلکہ ہم نے ایک اور ویڈیو بنا رکھی ہے اگر وہ بھی می بھی آپ کو ہیلپ فل رہنے والی ہے لیکن یہ بہت بڑیا ویڈیو ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ابھی ہم بنگ شارٹس کی ایک اور ایکزمبل دیکھ لیتے ہیں جب ہماری کیو بال بھی اس کے پاس سے ہوگی اور بارڈر کے پاس ہماری جو ٹارگیٹ بالیا اور میڈل پاکٹ میں ڈالنا ہے تو فورس ہم نے جو دو پرسنٹ ہے اس سے تھوڑی اسی کم لگانی ہے اور جب ہم کم لگاتے ہیں تو بال چلی جاتی ہے یہ ان ایکسپیکٹیڈلی نہیں ہے بلکہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشن کے تھوڑ یہ شارٹس لگا سکتے ہیں آئی ہوپ سوفا یہ پائنٹ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ابھی ہم نے تین بنگ شاٹ ڈسکس کر چکے ہیں پہلا جس میں دو پرسنٹ تھی پھر اس کے بعد دوسرا جس میں ہم نے چھار پرسنٹ ہم نے فورس لگائی اور اس کے بعد پرسنٹ مینز کے پرسنٹ تو ہم یہاں پہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بات سمجھانی چاہیے ابھی ہم نیکس ٹاپک کی طرف جاتے ہیں جو ہیں ہاریزنٹل بنگ شاٹ کیسے پلے کی جاتے ہیں پہلی جو ٹپ ہے وہ ہاف ایم پہ رکھ کے آپ فل فورس لگا سکتے ہو جب آپ کی ٹارگٹ بال پاکٹ کے قریب ہو یہ چیز تو پہلے بھی ہمیں آپ کو بتا چکا ہوں ورٹیکلی میں بھی یہ چیز ورک کرتی ہے اور ہاریزنٹل میں بھی یہ چیز ورک کرتی ہے جو دو سیم چیزیں ہیں ان دونوں بنگ شاٹ میں وہ یہی ہے ابھی ہم اگر دو پرسنٹ فورس لگاتے ہیں جیسے کہ ہم نے ورٹیکل بنگ شاٹ کے لیے بات کی تو یہ بال نہیں جاتی لیکن اس کے بریکس اگر ہم ایم کو ہاف کا ہاف کرتے ہیں اور پھر جا کے دو پرسنٹ وہ لگاتے ہیں فورس پھر بھی بال جاتی ہے یہ ایک امیزنگ ٹریک ہے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والی ہے اس کی رزن یہی ہے کہ بہت ساری پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ فورس لگاتے ہو اور ڈرتے ہو کہ کہیں یہ جو بال ہے یہ ہماری جو وائیڈ بال ہے وہ کریش نہ کر جائے سکریش نہ ہو جائے فول نہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ چیز بہت بڑیا رہنے والی ہے ہاف کا بھی ہاف لو اور دو پرسنٹ فورس لگاؤ اور ہنڈر پرسنٹ گیم آپ ون کر جاؤ گے بڑیا ہے نا یہ ٹریک تو کر دو نا سبسکرائب پھر بس کر رہے گروہ ہو گیا ہوگا سبسکرائب ابھی تک تو بندوں کو اتنی باتیں بتا چکا ہوں جتنی انہوں نے کبھی نہ سیکھے ہوں گی سیمیلرلی ورٹیکلی میں دیکھ لو آپ کام کیا لے رہے ہیں آپ اور یار بڑیا بڑیا بہت بڑیا دیکھ لو بھائی کتنی کمال کی ٹپس بتا رہا ہوں آپ کو کیا آپ نے آج سے پہلے جانی تھی یہ کیا چلیں کوئی نہیں جانی تو ناڑا پرابلم ابھی ہم دیکھتے ہیں کوئی اور بنگ شارس ابھی ہاریزنٹلی پورا ٹاپک فڑا ہو ابھی ابھی بہت سکپ مت کرنا گائز چلیں گائز تو پھر واپس آتے ہیں ٹاپک کے طرف تو ابھی ہمارا نا یہاں پہ ہم نے جب بنگ شارس کلنی ہے تو فورس تو آپ کو پتہ چل گئی ہے کتنی لگانی ہے فور پرسنٹ والی جو فورس ہماری چار پرسنٹ نہیں ہے یہ چار لائنز ہیں ان کو چار پرسنٹ سمجھ کے مزاق مت اڑائی ہو گائز صحیح ہے تو چار لائنز والی جو ٹرک ہے نا یہاں پہ یہ چار لائنز تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے گا ناڑا پرابلم لیکن یار بڑیا یار بڑیا یہ ور کرنے والا ہے ور کرنے والا شارٹ بلکل لائیو بتا رہا ہوں کچھ قسم کا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ چیز ہنڈر پرسنٹ ور کرے گی آپ کو تو ایک ایگزمپل ہم نے دیکھ لی ابھی نیکسٹ ہم دیکھیں گے تو چلیں نیکسٹ ایگزمپل دیکھتے ہیں نیکسٹ ایگزمپل میں کیا ہے ہمارا سب سے جو ایزی بنگ شارٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے ہاریزنٹل میں سب سے پہلے ایزی پھر موڈرائٹ دیکھیں گے اور پھر ہارڈ والا دیکھیں گے اور پھر آپ ہیڈوانس لیول پہ پہنچ جاؤ گے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے یہاں پہ ہاف بنگ شارٹ والی جو ٹریک ہے وہ ہاریزنٹل میں بھی ورک نہیں کرتی ہاف کا میند تھوڑا سا کم کیا اور پھر میں نے فورس لگائی تو چلی گئی بال جو ایمپارٹن بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے فورس کو کیا کرنا ہے کانسٹنٹ رکھنا ہے فورس کو بڑھانا نہیں ہے جو چار لائنز میں نے بتا رکھی ہیں وہاں پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کیسا ریزلٹ ملنے والے آپ لوگوں کو ہم نے ایزی بنگ شارٹ دیکھ لیا ایزی کے بعد ہم جانے والے ہیں موڈریٹ کی طرف تو بینگ شارٹ وہ میں نے لگا لیا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی ایسی بات ہی ہے میں نے لگایا کیسے تھا اس کے پیچھے کیا کیا لوجک تھی میں نے کیسے لگایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چیز میں لوجک مت ڈونڈا کرو سیدھی سی بات ہے میں نے ایم کو تھوڑا سا نا تھوڑا سا تھوڑا سا ٹیلٹ کیا بلکل تھوڑا سا ٹیلٹ کیا فورس بتا رکھی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ بال جانی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ میں شور کرواتا ہوں آپ کو کہ بال چلی جاتی ہے یہ فورس ہی ایسی ہے کہ اس میں آپ ایم کو تھوڑا سا ٹیلٹ کرو گے اور بال چلی جاتی ہے ابھی گائز دیکھ لیں اتن تھوڑا ایڈوانس لیول کا دیکھ لیتے ہیں ابھی آپ کو ایک چیز میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی پہلی چیز ہے کہ فورس کو کانسڈنٹ رکھو آریزنٹل میں دوسری بات ہے جتنا زیادہ دور ہوگا اتنا زیادہ ٹیلٹ کرو پھر اس کے بعد ریزلٹ دیکھو ریزلٹ تو امیزنگ ہی ہونے والا ہے نا کیوں کیونکہ اس کے پیچھے لوجک ہی یہ ہوتی ہے ٹرک ہی یہ ہوتی ہے فورس کو کانسڈنٹ رکھو آج دیکھو کتنی ایزی بھال گئی کتنا ایزی شورٹ تھا اس میں کیا مشکل تھا کچھ بھی مشکل نہیں ہے ابھی ہم نیکسٹ ایکزمپل دیکھتے ہیں اسی کی ایکزمپل دیکھتے ہیں جب تک آپ کو اچھے سے سمجھنا آ جائے باتیں سارے کلیر ہونی چاہیے ابھی پھر سے وہی والا بینک شورٹ میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا ایزی تھا ایزی سے تھوڑا سا اس کا لیول ہائی تھا اور بلکل سمپل فورس میں نے اتنی یوز کری تھوڑا سا میں نے ایم ٹلٹ کیا باقی میں نے کچھ بھی نہیں گیا کوئی لاجک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بسیدھی سی بات ہے یہ چیز جو بندہ جتنی جلدی پک کرنے والا ہے اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ابھی یہ دیکھیں میں نے ایم بہت زیادہ ٹلٹ نہیں کیا آف کر لیتا تو بال جاتی نہیں ہے اس فورس پہ اور نہ ہی جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے فورس کانسنٹ رکھی بلکل وہی چیز ہے گائز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بال چلی جائے گی ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں اور آپ کو کیا چاہیے نیکسٹ ورٹیکل میں یا کیسا شارٹ بتانے والا ہوں بہت جوز ہوتا ہے لیفٹ پہ رکھ کے کیا بھی نہ لگانا ہی اس شارٹ کو کیونکہ بہت زیادہ چانسیں ہوتے ہیں سکریچ ہونے کی اس کے اور رائٹ پہ رکھ کے فورس میں نے بتا رکھی ہے پوری ویڈیو میں فورس لگا رکھی ہے میں نے اور یہ چیز وہ آپ کو بلکل نہ ہنڈر پرسنٹ یہ چیز آپ کو کنفرم ہونی چاہیے فورس برا کہ آپ کو بلکل کوئی ٹنشن ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے فورس کتنی رکھنی ہے ایم کتنا ٹیلٹ کرنا ہے ایم کے لیے میں نے آپ کو فل مکمل نہ کمپلیٹ والی ڈیٹیلز بتا دی ہیں ابھی ایک اور بنک شارٹ دیکھ لیتے ہیں ہم ہوریزنٹل میں دیکھ لیتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں ہم اس کو اس بنک شارٹ کو آپ دیکھ لیں بلکل وہی چیز ہونے والی ہے کچھ بھی اس میں نیال نہیں ہے میں نے اتنی فورس لگائی جتنی پوری ویڈیو میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ بال پھر نہیں گئی اب پھر سے یار مایوس ہو جاؤ گے بھائی یار تو تو غلط بتا رہا تھا یہ بات ہوتی رہتی ہے بعض اوقات ایم زیادہ کم ہوتا رہت ہے لیکن اس کی آپ کو ٹنشن نہیں کرنی کیونکہ میں آپ کو ابھی جو میں نے شارٹ مس کیا میں وہی شارٹ میں آپ کو واپس لگا کے دکھاتا ہوں کہ اسی شارٹ پہ جائے گا اسی شارٹ پہ اسی اتنی فورس ہی لگانے والا ہوں میں ایم بھی اتنا ہی ٹلٹ کرنے والا ہوں جتنا میرے کو مناسب لگ رہا ہے اور آپ پریکٹس کرو گے اس کے بعد ہوگا اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں بلکل اتنی فورس لگائی ابھی پرفیکٹ چل گئی پہلے نہیں گئی ایسے آپ کے ساتھ بھی ہوگا یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا ابھی آپ جاؤ گے پریکٹس میں جاؤ گے ابھی پریکٹس کرو گے اور ابھی آپ کے سارے کے سارے شارٹ جانے شروع ہو جائے ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کو ٹائم لگے گا مجھے چار سال میں ابھی تک میں یہاں پہ پہنچا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار آپ ایک منت میں ایک ویک میں ایک دنے میں ایک گھنٹے میں اتنا سارا کیسے کر لوگ اس کے لئے آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا لیٹرلی موٹیویٹ کروانا نہ کرنا نہ یہ تو بنتے ہیں آپ لوگوں کو ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں پھر مس ہو گیا ابھی آپ بھی مس ہو گئے پھر آپ بولو گے کہ بھائی یار یہ تو ٹوٹریل بکواست تھا اس میں ہم نے کیا سکھا کچھ بھی نہیں سکھا تو نے ہمیں ویسے ہی اللو بنا رکھ گیا لیکن بھائی اللو والی بات نہیں ہے جو شارٹ میں نے مس کیا میں آپ کو واپس وہی شارٹ میں واپس بتا رہا ہوں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو یار تھوڑا بہت تو کچھ ملے تھوڑی بہت عب تو ہو کہ بھائی اگر وہ لگا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے ہم نے بھی تو گیم کھیلنی ہے اس کے لئے اتنی فورس لگائیں کیونکہ یہ بارڈر کے قریب تھی بال لیکن پھر نہیں گئی یار پھر نہیں گئی نا نہیں گئی کیوں نہیں گئی اس کی وجہ یہی ہے نا فورس کم یا زیادہ کرنا یہ آپ پر ڈیپنڈنٹ ہے جتنا اچھے سے آپ سمجھ رہے ہو اتنا اچھے سے آپ اس کو پریکٹیکل میں جب لاؤ گی جب خود کھیلو گے تو آپ کو ساری چیزیں خود بہت سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی بہت سمپل ہے بہت آسان ہے آپ پریکٹس کرو گے پریکٹس میکس او مین پروفیکٹ اس میں کونسی بات ہے ابھی ایک اور شارٹ دیکھ لیتے ہیں موڈریٹ کا ہے اور بارڈر کے قریب والے میں نے ایکسپلیننگ کرے اس کے لیے جو فورس ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی میں نے آپ کو پہلے بینک شارٹ کے لیے بتائی تھی اس سے زیادہ فورس نہیں لگانی اتنی فورس بس ہے اس شارٹ کے لیے یہ شارٹ اگر آپ فل فورس لگاتے ہو آپ کے وائیڈ بال چلی جاتی ہے پھر آپ کے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے ابھی میں نے اتنی فورس لگائی ہے لیکن بال چلی گئی ہے نا امیزنگ یہ ٹریک ہے امیزنگ ہے نا ایسے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعی میں آپ کے لیے ہلپ فل ثابت ہوں گی ابھی دو شارٹ آور میں بتاتا ہوں آپ کو اور اس دو تین شارٹ سے اور اس کے ساتھ میں یہ ٹوٹوریل کو انڈ کرنے والا ہوں کیونکہ جتنی بھی جو بھی میرا ایکسپلیننس تھا میں نے آپ کو سارے سارے باتیں بتا دی ہیں ابھی جو ہم نے ہاف والی ٹریک دیکھی تھی اس میں فورس ہم نے فل سے تھوڑی سی کم لگانی ہے فل بھی لگا سکتے ہو لیکن تھوڑی سی کم لگا ہوگے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا اور شارٹ تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا بال تو چلی گئی ابھی ہم وہ شارٹ لے کے جائیں گے وہ شارٹ کو ٹرائی کریں گے جو ہم میس کر رہے تھے شارٹ ابھی ہم نے پیچھے میس کیے شارٹ اور جس کے بعد آپ ویسے سمجھے ہوگئے ابھی آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو تو آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی نا اس طرح سے اور وہی شارٹ وہی فورس تھوڑی سی زیادہ تھی اور یہ بال چلی گئے یہ کیسے گئی ویسے ہی گئی نا اتنی فورس ہی تھی نا ایم تھوڑا سا سیدھا کیا میں نے باقی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا نا آپ کے سامنے ہی آنا سب کچھ تو گائز آج کی اتنی ایسی ویڈیو آخری بینک شارٹ بھی ویسا ہی ہے اس میں بھی کچھ اتنا خاص بھی رہا نہیں ہے وہی بتایا ہے میں نے جو بتاتا آ رہا ہوں شروع سے ویڈیو کے لیکن آپ کو بہت زیادہ پریکٹیس ہو گئی ہوگی کہ کتنی فورس لگانی ہے ایم کتنا ٹلٹ کرنے ہے اور یہ والی چیزیں کرتی ہیں ورک میں نے کہتا کہ یہ ورک نہیں کرتی ورک کرتی ہیں لیکن جب آپ بینک شارٹ پلے کرتے ہو پھر تو ورک نہیں کرتی نا اس کے لئے بھی میں نے آپ کو ساری ایگزیمپلز کے ساتھ بہت اچھے سے سمجھا چکا ہوں آئی ہوپ سفا یو گائز انجوائیڈ ایٹ اور آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ لازمی سیکھا ہوگا تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تو اگر بڑیا لگی ہونا ویڈیو تو گائز یار سبسکرائب کرو جو بھی فیوریڈ وینک شارٹ ہے نا اس کو یار ٹپکو پٹکو یار جو بھی کرو آپ کی مرضی ہے جو کرنے بس سبسکرائب ہو جانا چاہیے ہم کو تو اتنا ہی چاہیے پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں